حضور کرنا کیسے ہے آتا تو آپ سب کو ہوگا اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن کھوڑا سے چلیں اگر جو کمی لے جائے تو وہ دون ہو جائے سب سے پہلے میں وہ بازو اوپر کر کے موٹی کھول کے تو وہ باہر ہاتھ رہیں گے اور توشش کریں پانی اتنا کھولیں جتنا جو وہ آپ کو ضرورت ہے کئی احباب ایسے ہیں جو پانی کھولتے ہیں اور اس طرح کے خود بھی نہ رہے ہوتے ہیں ہم باقی کو بھی نہ رہے ہوتے ہیں تو پانی اتنا کھولیں کہ جتنی آپ کو ضرورت ہے حدیثی میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ندی کے کنارے پر بیٹھ کر بھی بزرور کر رہے ہو تو وہاں بھر بھی پانی کا درست استعمال کیا جائے اس سے استعمال کیا جائے کئی پانی کی استعمال کے رحاظ سے نبی علیہ السلام کی جتنے فرابین ہیں کہ ہم اس کو دیکھیں اور اس پر بقائدہ عمل کریں تو کتنے ہی ہمارے کام ہیں کہ ہم پانی کام اصلاف کرتے ہیں حضور پانی کے روچر تک کہ گائیاں دھونا روڑ پر پانی بہانا اور اس ہن کی اللہ چاہتے ہیں کتنی چیزیں تو پانی جو ہے اس کا درست استعمال کیا جائے تو پانی کے لئے اتنے کھولیں جتنا پانی ضرورت ہے پہلے ہاتھ دھویں بسم اللہ شریف پڑھ کے بسم اللہ شریف کے بغیر اگر حضور کریں گے تو وہ حضور سواب کے لحاظ سے ناکمل ہوگا کامل حضور کیسے ہوگا بسم اللہ شریف پڑھتے ہوئے ہاتھ دھویں ہاتھ دھونے کے بعد پھر آپ میں وہ کھولی کریں اگر اچھا ہو تو بسم اللہ شریف پڑھ کریں یعنی بہتر ہے بسم اللہ شریف پڑھ کریں لبیل اسلام نے فرمایا کہ وہ نماز جو کہ بسم اللہ شریف پڑھ پڑھ جاتی ہے وہ دوسری نمازوں سے سبتر بنا زیادہ سوا پڑھتی ہے سبحان اللہ شریف پڑھ بسم اللہ شریف پڑھ سے مو بھی صاف ہو جاتا ہے طبیعت بھی فریش لہتی ہے اور اسلام کی ساری چیزیں سنت بھی بھی قائم ہوتی ہے اب تر گزر جاتا ہے دس ربقی ہوتی ہے یہ یہ بھی ڈال ہے اب تر گزر جاتا ہے مسواب کریں اب مسواب کرنے کا بھی طریقہ ہے مسواب میں وہ ایسے نہیں کریں گے ایسے مسواب نہیں کریں ٹھیک ہے یہ ایسے بھی نہیں پکڑے گے اور مسواب کی موٹائی کتنی ہوں یہ بھی نہیں ہوں کہ وہ اچھی خاص ہے آپ کی یہ چھوٹی انگلی ہے اس کی اگر وہ موٹائی کے حتابہ مسواب کھونچا ہے کیونکہ پھر زیادہ ہوگی تو وہ مسوڑے چھل جانے کا خطش ہوگی اتنی مسواق ہیں سکچین ہے نیم ہے اور اس طرح زیتون ہے اور اس طرح کی جتنے پیلو ہیں اس کی مسواق پیلتی ہے یہ لے لے مسواق میں وہ اس طرح یہ اس طرح پہلے اور یہ تین اوگلیاں نیچے ہیں اس طرح مسواق یہ ہے مسواق کا طریقہ مسواق کا اس طرح اور یہ ڈائنہ تر او پر ڈائنہ تر او پر ڈائنہ تر او پر ڈائنہ تر او پر برش میں ذرات پس جائیں گے لیکن جو برش ہے جو مسواق ہے وہ ہمیشہ تازہ ہوگی ٹھیک ہے؟ ان کے جب بھی کریں گے تو کرتے ہوئے اس کے ریشے گریں گے ٹھیک ہے؟ اور وہ جب بھی کرنے کے دوبارہ کریں گے اور جنب ریشے وہ ہو جائیں گے تو اس سے زیادہ پہتری آ رہے گی صحیح؟ اچھا مسواق کریں اگر مسواق نہیں ہیں تو پھر جب وہ کلی شادہ کلی سے جو ہے وہ اچھے طریقے سے مون شافت کر لیے ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد پھر ناک میں پانی چنھائیں دائیں ہاتھ سے ناک میں پانی چنھائیں اور بائیں ہاتھ سے ناک ساپ کریں ٹھیک ہے؟ اس کے بعد بزرگ چلا کریں یہ پانی لے کے پیسے یہاں پہ رکھیں بشانی کے پلی اور اس طرح سارے جیل کو بگ لیں ٹھیک ہے؟ سر دیکھیں یعنی کیوں دیکھیں ایسی ہے؟ بات اللہ کی عادت ایسے لیتے ہیں؟ ایسے بار اس طرح ہاتھ سے یہ کریں اس سے جو اٹھائیں پہ جو لوگ بیٹھیں ہوں گے ان پر پانی پڑھنے کا حدش ہے ٹھیک ہے؟ تو یہاں پانی لے ایسے آل فرم کریں ٹھیک ہے؟ پھر میں پھر ایسے کریں اس طرح تیر دفع پانی جو وہ اگر کسی کی داری شریف ہے اگر امید ہے اور کوشش کریں اور دعا کریں کہ اللہ سب کو توفیق بخشیں ٹھیک ہے؟ اس سے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس سے وہ نگاہ نہیں ہوتا یا شادی نہیں ہوتی اور نہ ہی جو وہ بیلو نلاز ہوتی ہے آپ اپنے معاملات میں اٹھی کریں ایسا طرح راضی کریں تو بیلو خود بہت راضی ہو جائے تو دارشیر اگر گھنی نہیں ہے مین کی جیلد نظر آتی ہے تو اس سے جیلد کا دھونا بھی پڑتی ہے اور اگر گھنی ہے تو پھر یہ جتنا حصہ اوپر آتا ہو اتنا حصہ دھونا یہ فرد ٹھیک ہے؟ دارشیر میں اخراج کریں اس کے بعد پھر بازود ہوتا بازود ہوتے وہ ایک اکثر لوگوں کی یہ یہ اور یہ حصہ یہ پوچھ کر جائے ٹھیک ہے؟ کوشش کریں کہ بازود اس طرح کر کے پھر اس طرح بازود بایاں اس طرح یہاں سے ایسے لے جاؤں اور یہاں سے ایسے لے جاؤں اس کے اوپر نیچہ حصہ بھی چل جائے گا اوپر پر حصہ بھی چل جائے گا ہاتھ دھونے کے بعد کہیں لوگنا ایسے پانی لے کہ ایسے ایسے کرتے گا یہ ایک کوئی نہیں جب آپ نے ہاتھ دھو لے اس طرح کرنے کی ضرورت نہیں اس کے بعد ہے مسہ یہ بڑا ایک مار کا تو نارا مسئلہ ہے وہاں سے لوگ اس میں لگتی کر جائے مسہ کرنے کے لئے اگر وہ بھی امامہ صاحب پہیں ایک روپے لیتا ہے پانی کے ساتھ میں لے کر پھوٹی اس ساتھ سے بات کریں تاکہ پانی زائر نہ ہو پھر اس ساتھ میں جو پانی ہے اس کو اس طرح ڈالیں اور یہاں سے پھر اس طرح ایسے یہ کوشش کریں کہ یہ ایسے ایسے یہاں سے ایسے یہ ہے سر کا مسہ اب اگر آپ نے چوتھائیس ساتھ مسہ کرنا ہے مسہ کے دور پر تو آپ اس طرح میں پانی لے کے ایسے لگانے مسہ کریں اور اگر کوشش کریں کہ پورا کرنا ہے زیادہ اچھا ہے کہ پورا کیا ہے اس میں سواب پورا ہے تو پھر اس طرح لے کے یہاں اس طرح رکے قریب اور ایسے پیچھے لے جائیں اور یہ ہلتھے کی یہاں سے پیچھے اس طرح آگے لائیں پھر یہ تشارت کیوں گے لیں اس طرح لائیں اور یہاں اس طرح داست کے ساتھ یہاں ایسے نہیں جائیں میں یہاں پہ کئی لوگوں کو دیکھا وہ ایسے کی یہ ٹھیک نہیں گردن کا مسہ ہے گردن کا مسہ ہے یہ گردن ہے اور یہ گردن گردن کا مسہ ہے گرے کا مسہ نہیں ٹھیک ہے اور آخر میں پاؤں دھونا تو پاؤں کس ہاتھ سے دونے بائیں ہاتھ سے دونوں پاؤں دھونے پاؤں دھوتے ہوئے جو غلطی ہوتی ہے وہ یہ ہے ایڈیاں ایڈیوں کے دائیں یا ٹکھنوں کے دائیں کا حصہ بھی وہ اکثر خوش کرا جاتا ہے میں یہاں کئی لوگوں کو دیکھتا ہوں اللہ تعالیٰ صاحب کا بنا کرے تو ان کا خوش کرا جاتا ہے وہ جدی جدی پاؤں ہوئے آئے نماز بڑھی اس کے بھی یہ ہے کہ بندہ نماز بھی کچھ دیر پہلے آئے گا پہلے آئے گا پھر آسانی سے بزر کرے گا کہ اپنے گھر سے کچھ دیر پہلے دکھ لے تو اس سے بھی وہ آسانی سے بزر کر کے بھی وہ جماعت میں شامل ہو جائے ٹھیک ہے اللہ اب کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہوتا ہے ہاں یہ چھوٹی انگلی جو ہے اس سے جو انگلیاں ہیں ان کا خلاف ہے یہ چھوٹی انگلی سے اب دیکھیں آپ حیران ہوں گے سائنس چھوٹی انگلیوں میں انگلیوں بھی مہر وغیرہ جم جاتے ہیں اور جب پانچ دفعہ باؤنٹ ہوئیں گے اس سے بیادی کر جائے اور اس میں فنگس کا یہ اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہوگا یہ بزرگ ہیں اور اس کے برعکس جو لوگ ہیں ایک سچ جلابیں پہنے رہتے ہیں گنمیاں سردیوں اور جلابیں پہنے جاتے ہیں تو جلابیں اتار کے جب بار بار رضو کریں گے تو جراسیم کا کم سے کم معاملہ ہوگا اور بندے کی جو پاکی کا سلسلہ زیادہ ہوگا